رمضان المبارک کی محبت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رمضان قریب کی محبت پر یہ نتیجہ تھا کہ مابوب علیہ السلام رمضان کی آمد پر خوشقبری کی عطا فرما مرحبہ بھی کہتے ہیں لوگوں کو مبارک کی دیتے اور خوشاندین بھی فرمایا کرتے ہیں عمومی طور پر نئے چاند کی عمومی دعاوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی خصوصی دعاوں کا ذکر حضور دین مہینے پہلے فرماتے اور یہ دعا کرتے ہیں جب شابان سے پیزے رجب کا مہینہ نظر آتا اللہم مبارکنا فی رجب و شابان وبلگنا الى ماہ رمضان تین مہینے پہلے سے رمضان مانگا تھا اللہ ہمیں رجب دیئے اللہ خیر سے شابان بھی دینا اور جب شابان آئے تو اللہ ہمیں رمضان کی بہارے بھی آتا پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے مابوب علیہ السلام نے کسی مہینے کے بارے میں یہ نہیں کہا اس کے آنے کی تاریخیں دینا فرمایا ہے اے لوگو شابان کی تاریخیں گنا کر وہ رمضان آنے میں کتنے دن رہ گئے کتنے دن رہ گئے کتنے دن رہ گئے کاؤنٹ ڈاؤن کیا کرو چھ دن بعد رمضان ہے پانچ دن بعد روزہ ہوگا چار دن بعد یہ میرے مابوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور تعلیم اے میرے صحابہ گنا کرو گروزوں کی رمضان مبارک کی کام ہوگی انہیں دنوں کو گنوں شابان کتنے دن رہ گئے رمضان میں آنے کے کتنے دن سعید ناظرم قریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کریم کی عامت پر صحابہ اکرام کو خود خوش خبری دے گئے خود خوش خبری دیتے ہوئے فرماتے ادھ جاکم شہر رمضان شہر مبارک کن اے لوگو مبارک کن تمہارے پاس ماہ رمضان آگیا ہے اور برکت مہینہ آگیا ہے تمہیں بہت بہت مبارک ہو اور پھر اللہ کے معلوم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر ماہ رمضان کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں خطبہ رمضان مبارک دیتے کہ رمضان ہے کیا جب تک ہوگی اور آپ کو پتا نہ چلے آنے والے دن کی اہمیت کیا ہے عبادات کیا ہے خیر و برکت کیا مانگنا کیا ہے اس وقت تک اس چیز کی اہمیت شان کرنی پہ رہی تو میرے آقا کہتا رمضان مبارک کے آنے پر مرحبہ کہتے خوش آمدید کہتے اور مبارک دیا کرتے ایک روایت کے مطابق محبوب علیہ السلام نے انشاءت فرمایا اتا تم شہر رمضان اتا تم سید الشہور فمرحبہ و احلم یعنی ان لوگوں تمہارے پاس مہر رمضان آ گیا تمہارے پاس مہینہ کا سردار آ گیا ہے اتا تم سید الشہور تمہارے پاس سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار آ گیا ہے پھر فرماتے کہ فمرحبہ و احلم اے آنے والے مہینے تجھے مرحبہ کہتے ہیں کوش آمدید کہتے ہیں اور تجھے ہم اپنے گھروں میں اپنے پاس مبارک بات کریں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی دعا سکھلائی اردو میں اس کا مطلب بھی رکھ لینا نہیں تو عربی میں ہو سکے تو آج کل تو میٹھ ہے ہر جگہ پہ یہ دعا مر جائے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آمد سے پہلے امت کو ایک دعا سکھائی اب میں وہ دعا آپ کے سامنے پڑھوں میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے جب رمضان المبارک تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو اس کی آمد پر یہ کلیمات کہیں وہ کلیمات یہ دعا کیا ہے اللہم اسلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبدا ترجمہ اے اللہ مجھے ایسے عرضے سے محفوظ رکھنا جو رمضان المبارک کے روزوں وغیرہ میں رکاوٹ بھائی جائے اللہ رمضان کو میرے لئے سلامتی والا بنانا اللہ پورے روزوں میں مجھے سلامتی دے اے سو قسم دیئے بیماریاں سو قسم کے مسائل سو قسم کے بندے کی ٹینشنیں اللہ بس رمضان میں میں تک سے مانگ رہا ہوں مجھے سلمنی سلامتیاں دیو بیماریوں سے ٹینشنوں سے پریشانیوں سے بے جا مسروفیت سے خضور کاموں سے اللہ مسلمنی بررمضان پھر فرمائے وسلم رمضان لی اللہ رمضان کو میرے لئے سلامتی والا محفوظ بنا کہ میں رج رج کر اس کے آنے پر عبادت کر ایسا نہ ہو کہ جناب پتہ ہی چلے اصلا روزے آئے نہیں کہ نہیں پتہ چلے اس وقت روزے میں پتہ ہی چلے آسی آپ نے ٹینشن آج پہ رہے اپڑے کام بھی کٹے کھوزے میں پتہ ہی چلے یہ ہوئے آئے نہیں دعا سکھائے جاری دوزوں سے پہلے یہ دعا اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتیاں دینا جسمانی روحانی مصروفیات شبہ محفوظ دیگر چیزوں میں مجھے ٹینشنوں آفات بنیات بداوں سے مجھے بچانا تاکہ میں رج رج کرتے کہ پاک مہینے کہ استقبال کروں اور میں اپنی جان اپنے بدن اپنے روح کے ساتھ کہ پاک مہینے میں رج رج کر عبادتیں کر سکھائی اور دوسری دعا یہ سکھائی کہ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ الْمِينَ اور اے اللہ مجھے میرے لیے ماہِ رمضان کو سلامتی والا بڑھا اس مہینے کا ہر دن ہر دھڑی سمیں شامیں نا سرگی کر نا افتاری کر نا ترابی کر نا مجھے نائے بائیں پتہ تو سلامتی اللہ سے پھر کیا فرمایا وَتَسَلَّفْهُ مِنِّي مُتَقْبَلَا اور اے اللہ مجھے جو ہے کرم یہ فرمانا کہ رمضان مبارک میں اپنے کرم کے ساتھ گناہوں سے بچا کر میرے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت والا فرمان دے سادی سی دعا ہے اللہ مجھے بھی رمضان میں سلام دینا سلام دی سماع رمضان مجھے دیکھنا بھی نزید فرمان اور اللہ ایسے ہمیں عمل کی کوفی قطعہ فرما جو تینی بارگاہ میں مقبول مقبولی ہے اللہ مائی عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ فرماتی کانا رسول اللہ ہی ازا دخل اللہ